خوبصورت اور پرکشش دیکھنا ہر کسی کی خواہش ہے مگر کم ہی لوگ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایکسرسائز کا رخ کرتے ہیں لیکن جب ان کی یہ خواہش جنون میں تبدیل ہو جائے تو وہ مسنوی طریقوں کو بھی اختیار کرنے سے گریز نہیں کرتے ان آرٹیفیشل طریقوں سے جسم کو پرکشش بنانے کا یہ عمل اس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے اگر آپ بارڈی بیلڈنگ اور اس سے منسل ایک سٹیورائیڈز کے مطلق جاننا چاہتے ہیں تو کہیں مت جائیے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بارڈی بیلڈنگ سٹیورائیڈز کے نقصانات اور اس شوق کی خاطر جان دینے والے کچھ بارڈی بیلڈرز کے بارے میں بتاؤں گا اسلام علیکم میں ہوں تنزیل نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای بی ایس شو آج کل فلموں اور ڈراموں میں دکھائے جانے والے پرکشش اداکاروں نے نوجوان طبقے کو بھی ان جیسا بننے کے خواب میں مبتلا کر دیا ہے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے نوجوان طبقہ اکثر اوقات بارڈی بیلڈنگ شروع کر دیتا ہے اور تندرست و طوانہ جسم حاصل کرنے کے لیے بھاری بھرکم غزاؤں کا استعمال بھی شروع کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات بارڈی بیلڈرز صاحبان صبح اور شام گوشت نوش فرمارے ہوتے ہیں جبکہ بقایا گھر دال اور سبزی پر ہی گزارہ کر رہا ہوتا ہے بارڈی بیلڈنگ کے لیے پروٹین سے بھرپور غزائیں مثلا گوشت وغیرہ کافی اہم ہیں کیونکہ بارڈی بیلڈنگ کے دوران انسانی پٹھے ٹوٹھوٹ کا شکار ہوتے ہیں اور یہی پروٹین ان پٹھوں کو جوڑنے انہیں طاقتور اور مضبوط بنانے میں کافی اہم کردار ادا کرتی ہے اگر آپ بارڈی بیلڈنگ کے دوران انہی قدرتی طریقوں سے پروٹین کو حاصل کرتے ہیں تو آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچتا لیکن جو لوگ اس سے بڑھ کر سٹیورائیڈز کے استعمال شروع کر دیتے ہیں وہ فائدے کے بجائے اپنا نقصان ہی کرتے ہیں سٹیورائیڈز پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو ان کا ایک مختصر تطارف کروا دوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے سٹیورائیڈز کے نقصانات کو جان سکیں ہر وہ آرگینک مالیکیول جس میں سترہ کاربن آئٹمز چار رنگز یا دائروں کی صورت میں کٹھے ہو جائیں تو وہ بنیادی طور پر ایک سٹیورائیڈز کہلاتا ہے سٹیورائیڈز کی بھی کئی اقسام ہیں جو کہ قدرتی طور پر انسانی جسم میں موجود ہوتے ہیں لیکن بنیادی طور پر سٹیورائیڈز میں سترہ کاربن آئٹمز اور چار رنگز کا ہونا لازمی ہے انسانی جسم کے پٹھوں کی مضبوطی اور سختی کے لیے جو سٹیورائیڈ استعمال ہوتا ہے اسے ٹیسٹرہ سٹرون کہتے ہیں ٹیسٹرہ سٹرون انسانی جسم میں پایا جانے والا ایک قدرتی سٹیورائیڈ ہے جسے مردانہ ہرمون گی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی مقدار عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں کافی زیادہ ہے ٹیسٹرہ سٹرون کا مقصد میلز میں مردانہ خصوصیات پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پٹھوں کی نشو نما کرنا ہے قدرتی طور پر پائے جانے والے ٹیسٹرہ سٹرون کیونکہ پٹھوں کی نشو نما میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان کی انسانی جسم میں ایک خاص نقدار موجود ہوتی ہے اس لیے قدرتی طریقے سے انسانی جسم یا پٹھوں کو ایک خاص حدتہ کی بڑھایا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ انیس سو ساٹھ سے پہلے کے بارڈی بیلڈرز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ گوشت کے پہاڑوں کے وجہے چست اور چاکو چوبند جسم کے مالک نظر آئیں گے انیس سو ساٹھ کے اوائل میں مصنوع سٹیورائیڈز کا استعمال عام ہونا شروع ہوا تو بارڈی بیلڈرز گوشت کے پہاڑ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے اور اب تو ایسی نوبت آگئی ہے کہ اگر کسی بارڈی بیلڈرز کے سکس پیکس نہ نظر آ رہے ہوں تو اسے بارڈی بیلڈر ہی تصور نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ بارڈی بیلڈرز سنثیٹک اینابولک سٹیورائیڈز استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کا جسم کم سے کم وقت میں فربا ہو سکے گاکٹروں سے مشورہ کیے گا ہے سٹیورائیڈز کے استعمال اور مصنوعی طریقوں سے پٹھوں کے توڑ پھوڑ کے عمل کو تیز کرنا انسانی سیہر کے لیے انتہائی موزر ہے کیونکہ مصنوعی طریقوں سے انسان بظاہر تو کم وقت میں خوبصورت جسم کا مالک بن جاتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا جسم اندر سے کھوکلا ہونا شروع ہو جاتا ہے سٹیورائیڈز جہاں انسان کی ظاہری جسامت کو بڑھاوا دیتے ہیں وہیں یہ جسم کے اندرونی آزا کو بھی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بیجا استعمال سے جن باڈی بیلڈرز کی موت واقعہ ہوئی جب ان کا پوست مارٹن کیا گیا تو ان میں سے اکثر کا دل بڑھا ہونا ایک عام علامت نظر آیا اگرچہ اس شوق کی نظر ہونے والے باڈی بیلڈرز کی ایک لمبی چوڑی فہرس موجود ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو دو تین مشہور باڈی بیلڈرز کے بارے میں ہی بتاؤں گا جو کہ سٹیورائیڈز کی وجہ سے جوانی میں ہی چل بسے اگر آپ فوت ہونے والے باڈی بیلڈرز کی پوری لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن یا پھر اوپر کونے پر نظر آنے والے ٹیکس پر کلک کر کے آپ ان تمام باڈی بیلڈرز جو کہ مشہور بھی تھے اور سٹیورائیڈز کی وجہ سے موت کی نیند سو چکے ہیں ان کے بارے میں جان سکتے ہیں ہماری اس لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے 1964 میں پیدا ہونے والا انڈریاز منظر انڈریاز ایک آسٹین پروفیشنل باڈی بیلڈر تھا جو کہ اپنے لو فیٹ یعنی کم ترین چربی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا اور متعدد فٹنس میں ایک دین میں بطور مارڈل اسے سلیکٹ کیا گیا تھا 12 مارچ انیس سو چانوے کو کئی ماں کے پیٹ در کے بعد اسے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا اور 14 مارچ انیس سو چانوے کو جب اس کی اکتیسنی سالگیرہ کے دن تھا تو وہ متعدد آزا کے فیلئر کی وجہ سے اپنے حالت حقیقی سے جاملہ جب اس کا پوسٹ مارڈرم کیا گیا تو معلوم پڑا کہ اس کے جگر میں متعدد رسولیاں بن چکی تھی اور اس کا دل 636 گرام تک وزنی ہو چکا تھا جبکہ ایک آن شخص کا دل 300 سے 350 گرام کے درمیان ہوتا ہے اس کے جسم میں 20 سے زائد ڈرگز کے ذرات پائے گئے تھے اور اس کا جسم ان عدویات کی وجہ سے زہر آلود ہو چکا تھا اس لسٹ میں نمبر دو پر ہے 1999 میں پیدا ہونے والا عزیز شاویر شیان جسے عرف عام میں ززل بھی کہا جاتا ہے اور وہ بھی ان سٹیورائیڈز کے استعمال کی وجہ سے 5 اگست 2011 کو موت کی نیم سو گیا تھا اپنے پرکشش جسم کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر کافی مشہور تھا اور آسٹریلیا میں وہ ایک سیلیبڈیٹی کے طور پر جانا جاتا تھا لیکن 22 سال کی عمر میں ہی وہ ان سٹیورائیڈز کی وجہ سے موت کی نیم سو گیا اگرچہ انٹرنیٹ پر آپ کو ایسے کئی بارڈی بیلڈرز کی فیرس مل جائے گی جو کہ ان سٹیورائیڈز کی وجہ سے جوانی میں ہی چل بسے لیکن اب میں آپ کو ایک پاکستان کے سیاسی رہنما کے بارے ہی بتاؤں گا جن کا بیٹا ان سٹیورائیڈز کی وجہ سے موت کی نیم سو گیا مسلم لیگ کے رہنما صدیق الفاروق کا بیٹا بھی ان سٹیورائیڈز کی وجہ سے جوانی میں ہی زندگی کی بازی ہار گیا فرانزک رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ علی فاروق کی موت باڈی بیلڈنگ میں موون عدویات کے بکسرت استعمال سے ہوئی ہے بیٹے کی موت کے حوالے سے صدیق الفاروق کا موقف تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بارہا سمجھانے کوشش کرتے تھے لیکن اس نے کبھی ان کی بات ہی نہ سنی اور ان سٹیورائیڈز کی وجہ سے آج وہ موت کی نیند سو گیا ہے مسنوی سٹیورائیڈز کسی بھی صورت ٹھیک نہیں کیونکہ اس کی آخری حد موت ہے اور اگر بیل فارض باڈی بیلڈر ان سٹیورائیڈز کو استعمال کرنے کے بعد موت سے بچ بھی جائے تو وہ اکثر اوقات غصے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اس لئے اگر آپ ایک باڈی بیلڈر ہیں اور سٹیورائیڈز استعمال کرنے کا سوچ رہے ہیں تو باڈی بیلڈنگ جنس میں موجود اتائی ڈاکٹروں کے وجہے کسی مستنی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کیجئے گا خدا نہ خاصتہ آپ بھی ظاہری جسامت کی خاطر موت کا سودانہ کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو افساند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو افساند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے ان دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے جو کہ باڈی بیلڈنگ کے شکین ہیں تاکہ وہ بھی سٹیورائیڈز کے نقصانات کے بارے میں جان سکیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائیب نہیں کیا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے نیچے سوٹ رہن کے سبسکرائیب بٹن کو ضرور دبائیے اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں مجھے تنزیل نیازی کو فیلال اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ مجھے تنزیل نیازی کو فیلال اجازت دیجئے